بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا نیکس ٹاپک ہے دیٹ ایس آباور دا کو ڈومیننس این کمپلیٹ ڈومیننس اس لیکچر میں ہم صرف کو ڈومیننس سے ریلیٹڈ باتیں کریں گے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں ہم نے پریویس لیکچر میں مینڈل کے لاس پڑے تھے ہم نے مینڈل آف سیگریگیشن پڑا ہم نے کہا تھا کہ جب گیمٹس بنتے ہیں تو جین پر ایک دوسرے سے علیدہ ہوتے ہیں جین پر ایک دوسرے سے اس سے پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا ایک کنڈیشن ہوتی ہے ہوموزائیکس اور ایک کنڈیشن ہوتی ہے اگر دونوں علیل سیم ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ہوموزائیکس کنڈیشن ہے اگر ایک علیل ڈومیننس ہو ایک ریسیسیو ہو ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہیٹروزائیکس کنڈیشن ہے یہ کیا ہے ہیٹروزائیکس کنڈیشن ہے لیکن ایک علیل مرمہ ہوتا ہے اور دوسرا ایک اپنی پرابارٹیز کو ریپریزنٹ کر دیتا ہے شو کر دیتا ہے دوسرا ریپریزنٹ نہیں کرتا ایکسپریس نہیں کرتا اپنے آپ کو لیکن یہ وہ کیسز تھے جو میینڈل کے لاز کو فالو نہیں کرتے تھے یعنی جب ہم f1 جنریشن پہ آتے ہیں پیرنٹل جنریشن کے بعد پیون کے کراس کے بعد f1 پہ پہنچتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو دومینٹنگ کریکٹر تھی وہ ایف ون میں ریپریزنٹ ہو جاتی تھی ساری جتنے بھی ایف ون کے اورگنیزم ہوتے تھے یا سیڈ ہم نے پڑھے تھے بی پلانٹ کے سارے یا تو راؤنڈ ہو جاتے تھے اگر ہم اس کی سیڈ کلر کے حوالے سے بات کریں تو وہ سارے ییلو ہو جاتے تھے تو جو بھی دومینٹنگ کریکٹر تھی وہ ایف ون میں ظاہر ہو جاتی تھی ایف ون میں لیکن وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسی کیسز بھی تھے جن میں دومینٹ اور ریسیسیو ریلیشنشپ کو ہم ریپریزنٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھ پاتے تھے یا کوئی نئی فینو ٹائپ آ جاتی تھی کوئی نئی اس کے بارے میں جب سٹڈی کی گئی تو پھر ہمیں پتا چلا کہ کچھ کریکٹر ایسی بھی ہیں جن کو عام طور پر ایوری کریکٹر is کنٹرول بائے پیئر آف جین ایک جین پیئر کنٹرول کر رہا ہے ہماری باڈی میں اور ہر کریکٹر کے لیے ہم نے پڑھا کتنے جینز ہوں گے دو لیکن ہمیں بعد میں پتا چلا کہ کچھ ملٹیپل جین ٹریٹ بھی ہوتی ہیں ان کے لیے ایک سے زیادہ ٹائپ کے علیلز ہیں ایک سے زیادہ ٹائپ کے علیلز جب ایک سے زیادہ ٹائپ کے علیلز ہیں تو پھر وہ لار کو فالو نہیں تو سب سے پہلا جو کیس ہے ہمارے پاس that is co-dominance that is as the name indicate co-mean اکٹھے dominance ظاہر ہو جانا اکٹھے ظاہر ہو جانا اکٹھے ظاہر ہو جانا وہ کہتا ہے co-dominance is the situation ایسی situation ہے in which two different alleles in which two different alleles پیٹے جب different alleles ہوتے ہیں تو ہم اس condition کو کیا کہتے ہیں heterozygous condition اس کا مطلب co-dominance کا جو چکر ہے کونسی relationship سے ہے heterozygous condition سے ہے two different alleles two different alleles express themselves express themselves completely express themselves completely دونوں اپنے آپ کو مکمل طور پہ ظاہر کرتے ہیں both حلیل's express themselves completely اور condition بھی کیا ہے ہوتے بھی کیا ہے ہمیں پتہ ہے جب ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جب تب تو heterozygous condition ہوتی ہے پھر جب heterozygous ہوتی ہے تو ایک dominant ہوتا ہے ایک dominant show کرتا ہے recessive show یہ کون کہتا تھا mandle مینڈک نہیں mandle مینڈل کہتا تھا کون کہتا تھا mandle مینڈل کہتا تھا لیکن اب یہاں پہ ہمارے پاس two different alleles تو ہیں heterozygous condition تو ہے but instead of showing dominant recessive relationship both alleles express themselves completely instead of showing dominant recessive relationship dominant recessive relationship شو کرنے کی بجائے دونوں مینڈل اپنے آپ کو represent کر دیا دونوں مینڈل اپنے آپ کو condition بھی کون سی ہوتی ہے heterozygous لیکن دونوں مینڈل اپنے آپ کو شو کر دیتے ہیں for example اب آپ نے میں آپ کو example سمجھاؤں گا آپ نے خود بتانا ہے کہ کہاں پہ جو ہے نا وہ co-dominance والا case آئے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے آپ example لے لو a b o blood group system کی پڑھا ہوئے آپ نے a b o blood group system smart slave کوئی نہیں لیکن پیٹے کوشش کرنی ہے کہ اب اگر آپ کے پاس free time ہو exam کے بعد تو موجھے کرنے کی بجائے آپ نے 9 کے جو chapter چھوڑے ہیں ان کو دیکھ لینا چلے اب میں سمجھا دیتا ہوں a b o blood group system a b o blood group system جس کی base پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا blood group ہوگا کون سا blood group نہیں ہوگا ہمارے پاس تین allils ہیں اس allil کو ہم capital i سے represent کر لیتے ہیں کس سے represent کر لیتے ہیں ایک allil کی form ہے capital i capital a ایک allil کی form ہے capital i capital v اور تیسرا جب وہ small i وہ recessive alii ہے وہ کیا ہے recessive alii ایک dominant ہے a form dominant b form اور small i یہ تین ہمارے پاس allils ہیں کتنے allils ہیں ہمارے پاس تین allil ہیں بات سمجھ آگئی یہاں تک اب ہم نے جب بھی کسی جاندار کے اندر جینز لانے ہیں تو ان تینوں میں سے کتنے آئیں گے دو ایک male parent سے ایک three male parents ہم combination بناتے ہیں ہم کیا بناتے ہیں ہم دو دو کے combination بناتے ہیں میٹے کتنے کتنے کی combination دو دو کے combination بناتے ہیں دیکھیں پہلا combination میں بناتا ہوں capital i capital a capital i capital a ٹھیک ہے پہلا combination دونوں س ایم آ سکتے ہیں نا ایک سے بھی capital a capital a آ رہا ہے دوسرے سے بھی capital i ہو سکتا ہے ایک سے capital A آرہا اور دوسرے سے small i آرہا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایک سے capital b آرہا اور ساتھ میں capital i capital B آرہا پھر ہم دیکھ لیتے ہیں capital i capital B small i ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سے capital i capital A آجائے capital i capital B آجائے ہو سکتا ہے کہ دونوں سے small i small i اس کے علاوہ کوئی کمبینیشن بنا یہاں پہ کوئی ادھر پوسیبلیٹی ہے تو بتاؤ ہم بنا لیتے ہیں دیکھو ہم نے اس کو بھی دو دفعہ بنا لیا اس کو بھی دو دفعہ بنا لیا اس کو اس کے ساتھ بھی ملا لیا اس کو اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اپنے ساتھ بھی سارے پوسیبل کمبینیشنز ہم نے لکھ لیے اب ہم ان لوگوں کے یہ ہم نے ان کی جینو ٹائپ لکھی ہیں بیٹا کیا لکھی ہیں اب ہم ان کی فینو ٹائپ بنانے جا رہے ہیں ان کی کیا بنانے جا رہے ہیں یہ جو الیلز ہے نا الیل کیپیٹل آئی کیپیٹل اے has an ability to form انٹیجن اے انٹیجن اے on the surface of red blood cell ہمارے جو red blood cell ہوتے ہیں لیٹ کے میں کہتا ہوں یہ red blood cell ہے اس کے اوپر پروٹین بنتی ہے اور وہ پروٹین کس نے بنائی کیپیٹل آئی تو ہمارے پاس دو ٹائپ کی انٹیجنز ہوتی ہیں بیٹے ایک انٹیجن اے ہوتی ہے blood group a b a b o blood group system میں اور ایک انٹیجن b ہوتی ہے ایک انٹیجن a ہوتی ہے اور ایک انٹیجن b ہوتی ہے تو ہمارے پاس دو انٹیجنز ہوتی ہیں سنیں انٹیجن ایک پروٹین ہوتی ہے انٹیجن کیا ہے وہ ہمارے red blood cell کے اوپر ہوتی ہے ہمارے red blood cell کے اس پروٹین کو ظاہر کروانے کی ذمہ داری وہ جینز کی ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے جینز کا کام ہم نے پڑھا تھا what is the function of dna پروٹین بنانا پروٹین بنوانا تو ہمارے پاس دو جینز ہوں گے کسی بندے میں یہ دو کمبینیشن blood group کے حوالے سے وہ two type کی پروٹین بنوا سکتے ہیں یا انٹیجن a بنوا سکتے ہیں یا انٹیجن b بنوا سکتے ہیں بات سمجھ آرہی ہے یہ جو small eye ہے this allele is recessive allele it does not has ability to express the any type of the antigen کوئی بھی antigen یہ express کرنے کی صلاحیت اس لیے ہم نے اس کا نام رکھا یہ small eye ہے یہ recessive ہے یہ یہ بھی dominant ہے یہ بھی جب یہ کسی بندے میں جائے گا تو یہ کونسی انٹیجن بنوائے گا جب یہ جائے گا تو یہ کونسی بنوائے گا بی بنوائے گا یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی بات سمجھ آ گئی آپ لوگ کو بات سمجھ چلیں اب آپ لوگ کو نہیں بتانا ہے کہ یہ جو میں نے پہلا combination بنائے ہے بیٹے homozygous ہے ہیٹروzygous ہے homozygous ہم نے جو co-dominance کی condition پڑھی ہے وہ کس کے لیے پڑھی ہے اس کا مطلب یہ جو case ہم discuss کرنے جا رہے ہیں آگے اس کے اوپر تو یہ co-dominance کا concept نہیں آ رہا co-dominance کا concept نہیں آ رہا چلیں ہم نے دیکھا homozygous ہے اچھا اس بندے کے blood میں کونسی antigen بنے گی بیٹے antigen A بنے گی تو جس بندے کے blood میں جو antigen بنتی ہے rbc کی surface پہ وہی اس کا blood group ہوتا ہے وہی اس کا اگر اس بندے میں antigen A ہے تو اس بندے کا blood group A ہوگا اس بندے کا blood group A ہوگا اب ذرا دیکھیں اس میں یہ کونسی condition ہے ہیٹروzygous ہے کونسی condition لیکن میں نے ایک علیل کو capital represent کیا ایک کو small represent کر دیا میں نے کہا ایک اپنے آپ کو show کروائے گا ایک show ایک dominant ہے ایک لیکن co-dominance کے اندر تو instead of dominant recessive relationship تو show ہی نہیں ہونا dominant اور recessive relationship تو تو میں نے یہاں پہ کر دیا اس کا مطلب اس case میں بھی co-dominance follow نہیں ہو رہی اس بندے کے blood میں antigen A بنے گی yes کیونکہ capital A والا ایک علیل ہے بھی نہیں اس بندے کے blood میں کیا بن جائے گی بیٹے antigen A اس بندے کا blood group B A دیکھیں pheno type save آ رہی ہے pheno type behind this genotype different ہے genotype different ہے بات سمجھا گئی اچھا اس کے بعد دیکھیں اس بندے کے blood group پہ antigen B بنے گی اور اس بندے کا blood group B اس بندے کے blood group پہ بھی antigen B اور blood group B اب ذرا دیکھیں کتنے الیلز ہیں دو کتنے الیلز ہیں دو سیو ہے ڈیفرنٹ ہے ہیٹروزائیکس کیا ہے کوئی چھوٹا آئی لکھا میں نے نہیں لکھا اس کا مطلب دونوں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کروانے چاہ رہے ہیں ایک کہے گا میں نے antigen A بنوا نہیں ہے کہتا ہے بنوا لے وہ کہے گا میں نے antigen B بنوا لے گا تو بھی بنوا لے تو جو ربی سیز کی سرفیس ہوگی ربی سیز دونوں اپنے آپ کو مکمل ظاہر کروائیں گے دونوں اپنے آپ کو مکمل ظاہر کروائیں گے بٹ کنڈیشن کونسی ہے ہیٹروزائیکس کنڈیشن ہیٹروزائیکسی ہے نا لیکن اس بندے کے بلڈ میں بٹے antigen A بھی ہے اور antigen B بھی ہے یعنی آر بی سیز کی سرفیس پہ ایک antigen یہ ہم نے بنا دی اور ایک یہ بنا دی دونوں ہیں antigen AB ہے اور antigen B اس بندے کا بلڈ گروپ کونسا ہوگا AB اس بندے کا بلڈ گروپ کیا ہوگا AB clear یہ کونسی کلیشن آگئی ہم کونسی آگئی اس بندے کے بلڈ اس میں کونسی انٹیجن بنے گی جو بچا بتائے گا اور بلے گا کیا انٹیجن A بنے گی انٹیجن B بنے گی کوئی انٹیجن نہیں بنے گی وہ تو کوئی انٹیجن ہی نہیں ہے انٹیجن سے دو ہیں اس بندے کے بلڈ میں کوئی انٹیجن نہیں بنے گی اس بندے کا بلڈ گروپ بیٹے O ہوگا کوئی انٹیجن نہیں ہے اس بندے کا بلڈ گروپ O ہو اس بندے کا بلڈ گروپ O ہو اب ذرا دیکھیں ان whole بلڈ گروپ سسٹم جو کونسا بلڈ گروپ سسٹم تھا AB یہ ایک ٹائپ ہے ایسے 29 ٹائپس ہیں بلڈ گروپ کی آپ نے آپ کی بک میں ناہیت میں دو تھی ایک ABO بلڈ گروپ سسٹم ABO بلڈ گروپ سسٹم فائنڈ کرو کہ ABO بلڈ گروپ سسٹم میں کس فینو ٹائپ میں کوڈ ڈومیننس ہے یعنی بلڈ گروپ AB is an example of کوڈ ڈومیننس بلڈ گروپ AB is an example اچھا کونس ہے بلڈ گروپ AB AB in ABO بلڈ گروپ سسٹم بلڈ گروپ سسٹم بیٹے اس ABO بلڈ گروپ سسٹم میں اس کے مطابق جو بلڈ گروپ AB بنتا ہے وہ AB کس کی مثال ہے is an example of کوڈ ڈومیننس is an example of کوڈ ڈومیننس اچھا بچے اگزامپل پتہ کیا لکھ کے آتے ہیں ABO بلڈ گروپ سسٹم is an example of کوڈ ڈومیننس زائر ہے غلطی ہونی ہے ABO بلڈ گروپ سسٹم is an example of کوڈ ڈومیننس نہیں ہے بلڈ گروپ AB بلڈ گروپ AB ان بلڈ گروپ ABO سسٹم جو بھی ہمارے پاس بلڈ گروپ ABO سسٹم ہے یا ABO بلڈ گروپ سسٹم ہے اس میں کافی سارے بلڈ گروپ سن سارے بلڈ گروپ کوڈ ڈومیننس کی example نہیں ہے صرف AB بلڈ گروپ is an example of کوڈ ڈومیننس clear اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں short question آتا ہے آپ سے بہت short question سے پوچھا جاتا ہے اگر long آج تو پورا table آپ نے بنانا ہے page number ہے 101 core dominance and incomplete dominance after the discovery of the Mendel's work scientists began experiment on the genetics of the various organism اچھا سنیں آپ نے پڑھا ہوئے جب بھی کوئی law بنتا ہے تو دوسرے scientists پوشش کرتے کہ اس کو کیا کر دیا اب لوگ لگے کہ Mendel تو father of inheritance بننے جا رہا ہے تو لہٰذا ہم اس کے laws کو کیا کریں پھر انہوں ڈھونڈ لی دو چار باتیں لیکن یہ باتیں ڈھونڈنے سے اس کے لا پھر بھی فیل یہ special conditions بنا دی گئیں کیا بنا دی گئیں ایسے تین ہوتی ہیں co dominance incomplete dominance and over dominance co dominance incomplete dominance over dominance آپ کے پاس صرف دو ہیں اچھا جی کہتے ہیں کہ these experiments proved that all the traits in the organisms do not follow Mendelian characters Mendelian traits یا Mendel's loss اب ABO blood group is a Mendelian trait no this is not a Mendelian trait یہ Mendel کے loss کو follow اچھا جی for example it was found that there are many traits which are controlled by more than one pair of genes similarly for many traits there are more than one more than two alleles in a gene gene pair mein kitne alleles hot hai more than two ABO blood group system mein kitne alleles hai three capital i capital a capital i capital b and small i oh sorry small i co dominus and incomplete dominus are the examples of such deviation what is mean by deviation in haraf mun harif ho jana mun mun kir ho jana na manna bat ko deviate kar jana muker jana to ye dore cases aysi hain joh mendel ke laas se muker jate hain ko follow nahi kerte co dominus it is a situation where two different alleles of a gene pair express themselves completely instead of showing dominant recessive relationship as a result a heterozygous organism shows the phenotype of that is the different from both homozygous this is homozygous blood group this homozygous blood group this A B A B B B B B B B B A B B B B B B B B C C C C C 服وź م High一點 ہم نے اس میں بیٹے ملے تھا pu Evet نمی من الافسنگ د gegangen ایک ہم نے اے ہم نے اے وزوی ہم نے ساستیاد داختہ اے جام جائیت کون آج اگل دونوں سے ہی مکھ رہا ہے دونوں سے ہی مکھ رہا ہے اچھا جی اس کے بعد آگے ہمارے پاس an example of co-dominance is the expression of the human blood group the ABO blood group system is controlled by a gene this gene has the three alleles capital A, capital A, capital B and small i the allele capital A produces antigen A in the blood and the phenotype of the blood group is A. The allele capital A, capital B produces antigen B in the blood and the phenotype of this blood group is B. The allele small i does not produce any antigen and phenotype of this blood group is O. The allele capital A, capital A, capital B are the dominant over small i. When there is a heterozygous genotype capital A, capital B each of the two alleles produces the respective antigen, اپنی اپنی antigen بنائیں گے. پھر کہتا ہے neither of them dominates over other. ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے اوپر dominate نہیں کرے گا. اب یہ پورا نیچے table بنا ہوا ہے. ایک طرف genotype لکھ دی. ہم نے ایک طرف antigen produce لکھ دی. پھر phenotype لکھ دی. پھر relationship between alleles لکھ دیا. ٹھیک ہے. اب ذرا دیکھیں جہاں پہ آخری line میں دیکھیں. alleles capital A, capital A and capital A, capital B are the co-dominant. Just A, B blood group A, B in A, B your blood group system is an example of co-dominants. باقی کوئی blood group A یا blood group B یا blood group O یہ co-dominants کے example نہیں ہے. پھر اس whole topic میں کوئی question ہو تو augment sectional پھول سکتے ہو. thank you. اللہ حافظ.